راولپنڈی کے بنزیر ائرپورٹ پر ریف آئیے کی خاتون اہلکاروں کا دو مسافر خاتین پر مبینہ تشہدہ حسینہ بیگم اور فوزیہ عمرکو پر ہیگن جا رہی تھی معمولی سی تلخلامی پر ریف آئیے اہلکاروں نے دونوں مسافروں کو کمرے میں لے جا کر تشدد کا نشانہ برہا تشدد سے خاتون کی حالت بگڑ گئی ائرپورٹ ذرا کے مطابق اے ایس ایف اہلکاروں نے موقع پر پہنچ کر اسپتال منتقل کیا جانتے ہیں منصور ستی سے منصور بتائے گا اصل بات کیا تھی کس بات پر تلخلابی ہوئی کہ مازرہ اتنا بگڑ گیا ہے بلکل یہ دو خواتین ہیں حسینہ بیگم اور فوزیہ عمرکو پر ریف آئیے پیرو نے ملک جانا چاہتی تھی کہ معمولی سی تلخلامی واش روم میں جو ہے ٹیشو پیپرس نہ ہونے پر کوئی معاملہ بگڑا جس پر ایف آئیے کی الکاروں کا خواتین کو بتایا کہ اتنی کی ذمہ داری نہیں ہے جس پر دونوں خواتین جو ایف آئیے کی خواتین الکار اور دوسری جو دونوں مسافر تھی ان میں آپس میں تلخلامی ہوئی اور گالم گلو چوبا جس کے بعد یہ زیادہ معاملہ بگڑا اور ایک دوسرے کو انہوں نے ان پر تشدد کیا گیا ایف آئیے کی جانب سے جو الکار تھی اور ان کو ایک کمرے میں لے جایا گیا ان کا یہ الزام ہے جس پر ان کی جو حالت ہے وہ پکڑی ان کو بندی رستال چیک اپ کے لیے لیا گیا اب اس معاملے کی انکواری کی جاری ہے جو ایف آئیے ایمریکیشن کے جو پرویز عثمانی ہیں ان کو واقعی کے عقائق اور ذمہ داروں کا تیان کرنے کی ذمہ داری صحبتی کی ہے اور ایف آئیے کام کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ صرف واش ہوم میں ٹیشو کے پس نہ ہونے پر شور شربہ کیا گیا جس پر ایف آئیے کی الکار سے منع کیا جس پر وہ معاملہ طول پکڑ گیا اور جو خواتین مسافر ہیں انہوں نے پہلے تھپڑ مارنے کی کوشش کی اچھا منصور ستی یہ بتائے گا جس طرح سے بات تو چھوٹی سی تھی لیکن اتنی بڑھ گئی لیکن کیا اس تمام تر معاملے میں ایف آئیے کی جو دو خاتون اہلکار ہیں انہیں بھی شاملے تفتیش کیا جا رہا ہے ان سے بھی پوچھ گچی جا رہی ہے دیکھیں یہ تمام جتنا بھی معاملہ ایرپورٹ پر ہوا ہے اس حوالے سے جو ایف آئیے کے امیڈکیشن کے جو پرویز عثمانی ہیں ان کو اس واقعی کی تحقیقات کرنے کا حکم دیے دیا گیا ایک کمیٹی بنائی گی ہے جو تمام تر جو جو جمعیدار ہیں ان کا تائین کرے گی کہ یہ معاملہ کیسے بنا کیا ہوا تھا کس طرح ہوا تھا اس سارے حوالے سے ان کا یہ کمیٹی کی وہ کام کرے گی اور یہ ریپورٹ جو ہے ٹیکٹر ایف آئیے ان کو دیں گے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ منصور ستی